میں واپس ٹوپک کی طرف آتا ہوں مفصید فضل سبان صاحب یہاں پہ موجود ہیں فضل صاحب کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے اور یہ ہم نے بہت جگہ پہ سنا بھی دیکھا بھی کہ وہ جبرن مسلمان کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں وہ ظلم بھی کرتے ہیں وہ جبرن کوشش بھی کرتے ہیں پریشرائز بھی کرتے ہیں مسلمان کرنے کے لئے یہ طریقہ صحیح ہے دیکھیں میرے خیال میں یہ محض ایک الزام تو ہو سکتا ہے حقیقت سے اس کا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے چونکہ قرآن کریم کو ماننے والوں کے لئے واضح ہدایات ہے لا اقراح فی الدین کہ دین میں کوئی اقراح اور زور زبردستی نہیں ہے آپ کسی کو بائی فورس کلمہ نہیں پڑا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب خطوط وفود اور معایدات ہوئے تو اس میں کیٹیگرائز کیا گیا کہ بھائی آپ کلمہ پڑھ لیں اپنی مرضی سے اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو ہمارے بھائیے وہ تمام حقوق آپ کو ملیں گے جو ایک مسلمان کے لئے ہیں اگر آپ کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ جزیہ ادا کریں گے اور جو مسلمانوں کے حقوقیں وہ تمام آپ کو حاصل ہوں گے آپ کی جان مان عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت ہوگی ابن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی معاہد پر جس سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے ظلم کرے گا سونگ سکتا اتنے سخت احکامات ہیں اور بعض زمینوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاکر شکایات پیش کی تو باقاعدہ ان کی دکھوں کا مدعوہ کیا گیا لیکن اس کو پروپیگنڈا نہیں بنایا جائے جیسے گزشتہ سال ایک فورس کنورجن بل پیش کیا گیا کہ جی لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے لہٰذا اٹھارہ سال سے کم عمر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اور پھر اس کو پہلے نووے دن کسٹڈی میں رکھا جائے گا پھر اس کو اس کے مذائب کی جو کتابیں ہیں وہ فرام کی جائے گی لیٹریچر پھر ان کا پادری یا ان کا بڑا آ کر اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا پھر ان کے والدین یعنی ایسا کرائیٹیریہ بنا دیا گیا کہ لوگوں کا اسلام میں آنا بند ہو جائے جو سن باب الاسلام تھا وہاں پر اسلام کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو اگر مسلمان ہوئے تو عمر کیا تھی کتنے صحابہ بچپن میں مسلمان ہوئے تو یہ کہنا کہ جنہی اٹھارہ سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اور پھر اس کو پورا لیٹریچر فرام کر کے کنونس کرنا یہ اسلام کا دروازہ بند کرنے کی کوشش ہے جس میں کبھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے یریدونا لیتفعو نور اللہ بی افواہہم وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ نورِ خداہِ کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بوجایا نہ جائے گا اسلام میں جبر نہیں ہے اس کی ایک دلیل تو یہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تم نہیں مانتے تمہیں تمہارا دین اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہو لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے مسلمان ہو گیا اب وہ تمام رولز اس کے اوپر اپلیکیبل ہوں گے اب اس کو مرضی اور منمانی کی اجازت نہیں ہوگی کہ کل میں دوبارہ مرتد ہو جاؤں تو فرمایا نہیں جو مرتد ہوگا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُلَائِكَ حَبِدَتْ آمَالُهُمْ اسی طرح فرمایا کہ جو مرتد ہوتا ہے اس کو قتل کر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اُتِيَ بِزَنَا دِقَا کچھ زندیق اور ملحد قسم کے مرتد لوگ لائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں جلانے کا حکم دیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں فرمانے لگے کہ اگر میں اس موقع پر ہوتا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتا کہ انہیں قتل کیا جائے مرتد کی سزا قتلے جلایا نہ جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب وہ بات پتا چلی فرمایا وہ مجھے بھی پتا ہے کہ مرتد کی سزا قتلے لیکن میں نے جلایا ٹھیک کیا اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے خدا کے درجے پر فائز کر رہے تھے تو اپنی مرضی سے جب آپ مسلمان ہو گئے اب آپ نے رولز کو فالو کرنا ہوگا آپ کہتے جی اسلام میں زبردستی نہیں ہے مولویوں نے پابندیہ لگا دیئے مجھے یہ بتائیں یہ پابندیہ مولوی نے لگائی یا اللہ کریم نے لگائی مولوی بناتے نہیں ہیں وہ تو صرف بتاتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں آپ جائیں آپ کو پاسپورٹ بنانا پڑے گا آپ کو ویزا لگوانا پڑے گا آپ کو ٹریولنگ بیک اور کرنسی لینی پڑے گی آپ کو وہاں سگنل نہیں توڑنا آپ کو وہاں پر ان کے رولز کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ایک جیوریزڈکشن ہے ایک لیمیٹیشن ہے ایک باؤنڈریز ہے آپ اس کے پابند ہیں وہ پابندی کوئی نہیں ہے لیکن اسلام کی جو پابندی ہے وہ نیچر کے قریب ہے یہ اوریجنل سورس سے پونچا ہوا دین ہے یہ دین فطرت ہیں اس میں کامیابی ہیں جیسے کسی ڈیوائس اور مشین کو جو بناتا ہے تو وہ منوفیکچرر زیادہ بہتر جانتا ہے ہمیں اللہ نے بنایا تو ہمارے بھلے کو ہمارے نفع نقصان کو اللہ زیادہ جانتے ہیں لہٰذا اسلام میں جبر تو نہیں ہے لیکن آنے کے بعد پھر آپ کو اپنی منمانی اور اپنی مرضی سے بھی نہیں چلنا پھر قرآن اور حدیث کے مطابق علماء جب آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے جیسے گزشتہ دنوں مفتی ابو محمد صاحب نے پراغرام میں کہا تھا کہ یہ علماء دین کے ٹھیکہ دار نہیں ہے یہ دین کے چوکی دار ہے دیکھیں ایک مثال دیکھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک اسکول ہے گورنمنٹ کا ایک ہے پرائیوٹ کا دونوں کا یونیفورم الگے ٹیک الگے مونوگرام الگے شوز الگے اب ایک اسکول کا بچہ دوسرے اسکول کا یونیفورم پہن کر اپنے اسکول میں جائے گا اس کو علاو نہیں ہوگا اور روکنے والا پرنسپل نہیں چوکی دار ہوگا یہ یونیفورم ہماری نہیں ٹوپی ہماری نہیں لوگو ہمارا نہیں مونوگرام ہمارا نہیں شوز ہمارے نہیں آپ کیسے انہوں سکتے ہیں ہمیں جنت میں جانا ہے اللہ کو راضی کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق کا مستحق بننا ہے تو فرشتے ٹیک ٹیک کریں گے ناموس رسالت کی اور عشق رسول کی ٹیک ہوگی تو جنت میں جائے گا اور نہ روک دیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ مفتی نبی رفعہ جی حضرت میں ایک جملے کا اصلاح کر دوں ہماری طرف سے جو آپ نے واقعہ بیان کیا امیر المومنی علی بن نبی طالب کے والے سے ہمارے مسادر میں جو روایات ہیں اور متفقہ ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ کچھ لوگوں نے آ کر علی علیہ السلام کے والے سے رب رب کا دعویٰ کیا تھا امیر المومنین نے ان کو پہلے توبہ اور استغفار کا حکم دیا بار بار کہا وہ لوگ نہیں مانے جب نہیں مانے تو پھر ان کو حکم دیا کہ ان کو پکڑو دو گڑے کھدوائے ایک میں لکڑیاں ڈالی آگ جلایا دوسرے میں ان لوگوں کو ڈالا درمیان میں سراخ بنا دیا اور اس کے بعد لکڑی والے جہاں پر آگ کے شولے تھے اس کے اوپر بھی ڈکنا ڈال دیا اور جن میں جس گڑے میں ان لوگوں کو ڈالا تھا اس کے اوپر بھی ڈکنا ڈال دیا اس کے نتیجے میں اس آگ کے نکلے ہوئے دھوے سے دم گٹھ کر وہ لوگ مرے دم گٹھ کر اور اس کی دیکھیں وہیں نظاریں اور 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 اس میں پھر یہ حکم اس میں پھر یہ بیان فرمایا کہ جلانے کا اشتیار اللہ کو ہے جلانے کا اختیار اللہ کو ہے چونکہ یہ مرتب ہیں اور انہوں نے اس طرح سے میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے لہٰذا ان کی سزا اس طرح سے مارنا ہے تو یہ ہمارے ہاں مستند روایات ہیں ٹھیک ہے پروفیسر صاحب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح بہت 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 آپ نے جلا حضر رحبہ عباس نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا میں آپ کو احسان نہ کرنے دیتا لا یعنی دن اللہ 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 من خلاق النار آگ سے آذاب تازہ وہی دے گا جسی آگ پیدا کی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں میں انہوں نے بروق دے تھا آپ کو احسان نہ کرو ٹھیک ہے پورا سال انتظار تھا مجھے بیش سمجھا میں تیس دن چھے ٹیلز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ پہ نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا گرم لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر جلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزان بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں